اسلام علیکم فرینڈز دل کا مطلب لشکر ہوتا ہے یعنی ٹیڈیوں کا لشکر ایک ٹیڈی جس کا وزن شاید ایک کاغذ کے برابر ہو لیکن لشکر کی صورت میں ٹیڈیاں ہر چیز کا صفایہ کرنے اور اگریکلچر کے فیل میں تباہی کی صلاحیت رکھتی ہیں ٹیڈی کا تعلق گھاس کھانے والی سپیشی سے ہے اور اس کی بیک لگس نسبتاً بڑی ہوتی ہیں جو انچائی تک پار کرنے میں اس کو مدد دیتی ہیں جنرل آف ایکسپریمنٹل بائیولوجی میں پریس ہونے والی ایک آرٹیکل کے مطابق سہرائی ٹیڈی کا ایک لشکر ایک دن میں 423 ملین پاؤنڈز پودے کھا سکتا ہے کسانوں کا خیال ہے کہ جب وہ آپ کے باغ یا کھیت میں پہنچ جائیں تو وہ مکمل طور پر تباہ کر کری اٹھتی ہیں لیٹسٹ اپ ڈیڈز ہیں کہ ٹیڈی دل کا ایک تازہ دم گروہ افریقہ سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے اور جولائے کی سٹارٹنگ میں یہاں پہنچنے کا امکان ہے اس گروہ کے بارے میں ابتدائی طور پر تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس گروہ کے یہاں پر پہلے سے موجود ٹیڈی دل کے ساتھ ملنے کے بعد مزید فصلوں اور درختوں وغیرہ تک کی تباہی کا اندیشہ ہے فورڈ اور ایگری کلچر ارگنائزیشن پہلے سے ہی خبردار کرتے ہوئے فورڈ کرائیسز پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کر چکی ہے اس وقت تک پورے پاکستان میں جھنگ کے علاوہ کسی ظلے میں ٹیڈی دل کے مکمل خاتمے کے اطلاع نہیں ملی دوستو ایسے میں سوشل میڈیا پر قرآن مجید کی ایک آیت بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں ٹیڈی دل کا ذکر کیا گیا ہے سورت العراف کی آیت نمبر 133 جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے پھر ہم نے ان پر چھوڑ دیئے توفان اور ٹیڈی اور جویں اور مینڈک اور خون یہ سب کھلے کھلے موجزے بھیجے پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ لوگ گناہگار تھے یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورت العراف میں فیرون پر عذابِ الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت ساکھ بن زبیر سے منقول ہے کہ جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کی ازادی کا کہا تھا قبول نہ کیا تو حق تعالیٰ نے بارش کا توفان بھیجا جس سے کھیتوں کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا آخر انہوں نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ توفان دور کروا دو تو ہم بنی اسرائیل کو ازاد کروا کر تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی اور بجائے نقصان کے پیداوار بہت کسرت سے ہوئی فیرون کے لوگ عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے اہد پر قائم نہ رہے تب اللہ تعالیٰ نے تیار کردہ کھیتوں پر ٹٹیڈی دل بھیج دیا جس سے دیکھ کر فیرون کی قوم پھر سے گھبرا گئی کہ یہ نئی آفت کہاں سے آ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام سے فیرون نے پختہ وعدے کیے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا لیکن جہاں وہ حالت ختم ہوئی تو پھر سے بد اہدی کرنے لگے تو خدا نے ان کا کھانا اور پینہ بے لطف کر دیا مینڈک اس قدر پیدا کر دیے گئے کہ ہر کھانے اور برطن میں مینڈک نظر آتا تھا گویا اس جانور کی کسرت نے بھی ان کا جینہ مشکل کر دیا تھا ادھر پینے کے لئے جو پانی لینا چاہتے تو وہی خدا کی حکم سے برطن میں پہنچ کر خون بن جاتا تھا لیکن اس سب پر بھی ان کی شیخی برقرار تھی گلف نیوز کے مطابق ٹڈیاں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے جسم میں سے ایک ہارمون سروٹینن ریلیز ہوتا ہے جس سے ان کے روئیوں میں کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جیسے کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے وہ زیادہ سماجی بن جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں حرکت میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور نمی والی مٹی بھی پروڈکشن کے لئے ان کی پسندیدہ جگہ ہے وہ جہاں انڈے دیتی ہیں اور چند ہفتوں میں ہی ان انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں جو نیا لشکر بھن کر ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ماہرین یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر ٹڈیو کے غول ہوں وہاں پر گڑے بنائیں تاکہ ٹڈیو کے انڈے اس میں گر جائیں اور ٹڈیو کے جانے کے بعد ان گھڑوں کو مٹی سے بھر دیں تاکہ مزید پر دائش نہ ہو دوستو ابھی ریسنٹلی ایک سکیم چلی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹڈیو دل پکڑیں فروخت کریں پیسے کمائیں اور فصلے بچیں لیکن ٹڈیو دل کو کیسے پکڑیں اس سے دوستو نجات اللہ کے سامنے گڑڑانے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی صورت میں ہی مل سکتی ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو معافی اسی ذات سے مل سکتی ہے اور کسی کو انکار نہیں مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ